پاکستان کی عوام ہم شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہندوستان کی اس سادش کو ناکام بنا دیا جو وہ جین ٹوئنٹی کا اجلاس مقبولہ کشمیر میں کر کے کرنا چاہتا تھا ہم شکر گزار ہیں اپنے برادر ملک چین کے عالم اسلام کے ملکز سعودی عرب کے برادر ملک اسلامی ملک ترکی اور مصر کے کہ انہوں نے پاکستان کی اور مقبولہ کشمیر کی آواز کو سنا اور ہندوستان جو عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے اقوام متحدہ کی اسلامی تعاون تنظیم کے اور دنیا کے تمام جو عالمی ادارے ہیں ان کا ایک متفقہ فیصلہ ہے کہ مقبولہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے اور کسی بھی متنازع علاقے میں اس قسم کا اجلاس جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے لہٰذا ہندوستان کی اس نکامی پر اور اس سازش کے کوئی نکام بنانے پر ہم تمام اپنے دوست کو والی کشمیر ادا کرتے ہیں آج مقبولہ کشمیر میں اور ہزار کشمیر میں ہندوستان کے اس خدم کے خلاف مکمل ہرطان ہے عالمی ذرائع اقلاق اور عالمی دنیا کو دیکھنا چاہیے کہ کس انداز سے مقبولہ کشمیر کے اندر آج مکمل ہرطان ہوئی ہے اور یہ اس بات کا اظہار ہے کہ ہندوستان کا مقبولہ کشمیر اور اس کی عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم دیگر ممالک سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ آئندہ اس قسم کے کسی بھی اجلاس میں جو مقبولہ کشمیر کے اندر کرنے کی ہندوستان کوشش کرے اس میں شریف نہ ہو میں آپ کو یہ بھی ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی دوسری سازش یہ ہے کہ وہ مقبولہ کشمیر کے اندر انٹر فیتھارمنی کانفرنس اور ہارٹ ٹوانٹی کا اجلاس کرنا چاہتا ہے الحمدللہ دماغ اسلامی ممالک کے مزیدی دنیا کے جو علماء اور سمیداران ہیں اور دیگر مذاہب کے انہوں نے کہا ہے کہ وہ مقبولہ کشمیر میں ہونے والے کسی اس قسم کے اجلاس میں شریف نہیں ہوں گے اور ہندوستان کے لیے یہ ایک واضح پیغام ہے کہ ہندوستان مقبولہ کشمیر کے معاملے کے اوپر اس حیثیت میں واپس جائے جو پانچ اگست کی حیثیت ہے پاکستان حمن چاہتا ہے اور پاکستان نے ہمیشہ حمن کیلئے بات کی ہے لیکن مذاکرات کے تمام راستے جو ہیں وہ مقبولہ کشمیر کے راستے سے جاتے ہیں پاکستان علماء کونسل اس حوالے سے تمام مذاہب کی صفح اول کی عالمی قیادت سے راستے میں ہے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہندوستان کی یہ سادش بھی ناکان ہوگی ہم دنیا کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں اور کہنا چاہتے ہیں کہ فلسطین اور کشمیر امت مسلمہ کے دو مسئلے ہیں ان پر اقوام متحدہ کا موقع بڑا فاضح ہے اور آج جو کچھ مقبولہ کشمیر میں ہندوستان نے کرنے کی کوشش کی ہے وہ عالمی قوانیت کی خلاف برزی ہے ایک طرف ہندوستان اقلیتوں کا قتل عام کر رہا ہے اور دوسری طرح وہ کس پو سے بین المذاہب ہمانگی کی بات کرتا ہے آج ہندوستان میں مسیحیوں کا قتل ہو رہا ہے چرچوں کو جلایا جا رہا ہے مساجد کو گرایا جا رہا ہے مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے سکھوں میں گردواریں گرائے جا رہے ہیں نچلی ذات کے ہیتوں کو جو ہے جبکہ جینا حرام ہوا ہوا ہے خدمت کے ماننے والوں کا اور یہ سارا اس بات کی طرف واضح دلیل ہے کہ ہندوستان اس وقت دنیا میں اقلیتوں کے لیے سب سے خطرناک تریم ملک ہے اسی طرح میں پاکستان کے حوالے سے بھی چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں ملک پر کے علماء مشاہد نو مئی یوم سیاہ جو پاکستان کے اندر ایک فکرو کھیل کھیلا گیا اس کی ناصلہ مضمت کرتے ہیں بلکہ ہم آج براہ راست سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ محترم چیف جسٹس صاحب جن لوگوں نے جن لوگوں نے لاہور کور کمانڈر ہاؤس جمعہ ہاؤس اور وہاں پر مسجد جی ایس کیو میاں والی ریڈیو پاکستان پشاور جن لوگوں نے ان کو جلایا ہے جو دہشتگردی کی عدالت پر کیس جا رہے ہیں ان کے سپیڈی ٹرائل کیے جائے اور جو آر بی ایکٹ کے تحت کیس جا رہے ہیں فوجی عدالتوں کے اندر یہ آئین اور قانون کے مطابق ہے جن لوگوں نے فوجی تنصیبات پر حملہ کیا ہے جن لوگوں نے فوج کی اپلاک پر حملہ کیا ہے ان کے مقدمات آر بی ایکٹ کے تحت جلنے چاہیے اور اس میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہونی چاہیے پاکستان ایک مضبوط ملک ہے اگر ہمارے ملک کے سپہ سالار دے اور ہماری ملک کی فوجی خیالت میں نو امیل کو یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے گولی اپنے لوگوں پر نہیں چلانی ہے جو لوگ حملہ آور تھے ان کے اوپر گولی نہیں چلانی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو عدالتوں سے بھی صداے نہ ہو ہم یہ کہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کوئی گناہگار پچھنا نہیں چاہیے اور کوئی بے گناہ جو ہے اسے صدا نہیں ہونی چاہیے اگر کہیں پر پولیس نے یا کسی اور میں تجابس کیا ہے کسی بے گناہ کو پکڑا ہے اسے رہا ہونا چاہیے لیکن آگ کے دور میں ہر چیز واضح ہے تصویریں واضح ہیں ویڈیو واضح ہیں اور ہم چاہتے ہیں قوم جانے کہ یہ جو پچھتر سال کی تاریخ میں پہلی بار پاکستان کے اوپر نائن الیون ترز کا ایک حملہ ہوا اس کا آغاز کہاں سے ہے اس کے پیچھے کون ہے اور اس سارے عمل میں جو جو شریک ہے سہولتکار ہے معامل ہے مددگار ہے اس کو صدا ملنی چاہیے جمعت المبارک کو انشاءاللہ پورے مرد کے اندر یومیں استحقام پاکستان منایا جائے گا پاکستان کے تمام مقاضی بے فکر کے علماء مشاہد افواج پاکستان کے ساتھ شہدائے پاکستان کے ساتھ کمٹیفی کا ادھار کریں گے اس سے زیادہ کیا شرم کی بات ہو سکتی ہے کہ شہدائے کی تصویروں کو دوڑا گیا ان کی توہید کی گئی جنہوں نے اپنے وطن کے لیے اس وطن کے لیے جانے قربان کی ان کی تولین کی گئی پاکستان کے اندر سیاسی جماعتوں مذہبی جماعتوں میں بہت مشکل وقت آئے ہیں لیکن کبھی کسی نے جی ایس کیو پہ حملہ نہیں کیا کبھی کسی نے فوجی املاد پہ جا کے حملہ نہیں کیا اس ملک کے اندر بڑے بڑے مذہبی سیاسی لیڈر نشانہ بنے ہیں جیلوں میں جئے ہیں کیا میاں نواز شریف جیل میں نہیں ہے کیا سبلی زرداری جیل میں نہیں ہے کیا بے نظیر بھٹو جیل میں نہیں ہے کیا مفتی محمود جیل میں نہیں ہے کیا مولانا فضل الرامان جیل میں نہیں ہے لیکن کیا کسی نے بے نظیر بھٹو کو جب فنڈی میں حملہ کر کے ان پر حملہ ہوا اور وہ اس دنیا سے چلی گئی ضرور املاح جلے لیکن کسی نے جا کے فوجی تنصیبات پر حملہ نہیں کیا کسی نے شہداء کی تصویروں کی بے حرمتی نہیں کی اس ملک کے اندر عمران خان صاحب کے بچھلے دور میں شاہد فاقان عباسی آسن اقبال رانہ سناولہ میاں شعباز شریف میاں نواز سارے یہ جیلوں میں تھے تو کیا حسن علی نواز نے یا کسی اور جماعت نے ملک کو آگ لگا دی تھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک منظم سادش کے تحت پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے پاکستان کے عزت و وقار سے کھیلنے کے لیے یہ کام کیا گیا ہے ہم تو کہہ رہے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم کہتے ہیں ان دہشت کردوں کو سدا دو اس سے بڑی دہشت کردی کیا ہوگی کہ جناہ اس کے اندر مسجد جو ہے اسے جلایا گیا ہے آپ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ مسجد کا کیا حصول تھا اور اگر دین سے ان کا تعلق ہے اسلام سے ان کا تعلق ہے تو کوئی مسلمان یہ نہیں سوچ سکتا کہ وہ مسجد کو آگ لگا ہے یا مسجد کو جلائے یا مسجد میں توڑ پڑا وہاں قرآن کریم بھی تھے وہاں آدیس کی قدوم بھی تھی ہم سمجھتے ہیں آئین اور قانون کی بالا دستی ہونی چاہیے کسی بے گناہ کو پکڑا نہیں جانا چاہیے اور کسی بھی گناہگار کو بچنا نہیں چاہیے اور اس حوالے سے اگر کوئی اف ات بٹ کر کے راستہ نکالنے کی کوشش کی گئی ان مجرموں کے لیے تو پھر ہم حق محفوظ رکھتے ہیں کہ ہم بھی ایک احتجاجی تاریخ شروع کریں پورے ملک کے اندر یہ پاکستان کو حتمہ استحقام سے دوچار کرنے والوں کے سہولتکاروں کے خلاف جو ہے وہ قوم اٹھڑی ہوگی اس ملک میں پہلے سے یہ آرمی اکٹ کے تعداد دارتیں موجود ہیں گزشتہ دور حکومت میں بھی سزائیں لوگوں کو ہوتی رہی ہیں مجھے آپ بتائیے جن لوگوں نے جی ایچ کیو پہ جا کے حملہ کیا ہے جناہ ہاؤس پہ حملہ کیا ہے جناہ ہاؤس کی مسجد کو جلایا ہے جنہوں نے شہداء کی تصویروں کی بے حرمتی کی ہے ہمارے جہاز جو یادگار تھے ہماری فتح کامرانی کے ان کو نشانہ بنایا ہے ان سے کیا ہم کر دیا ہے یہ آپ کہتے ہیں نہیں یہ ان کے مقدمات بھی جو ہیں وہ عام عدالتوں میں جلے تاگے دس پندرہ بیس سال گزر جائے اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ جس دن نو بھئی کو حملہ ہوتا ہے پاکستان کے اندر اس دن ایک ظلمِ خلیل ذاق جو اپنے مطن کا غددار ہے جس نے جو افغانی ہیں اور اپنے مطن کا غددار ہے جس نے کبھی اپنے مطن کی بیٹی کے لیے بات نہیں کی اپنے لوگوں میں لیے بات نہیں کی اس کو پاکستان کا درد محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کچھ اور لوگوں کو بھی مختلف ملکوں میں یہ درد محسوس ہو جاتا ہے نائل علیہ وقت کے بعد امریکہ نے جو دنیا میں کیا اس وقت انسانی اپو کہاں تھے گونترامو بے بگرام ائر بے اور باقی اس وقت یہ انسانی اپو یاد نہیں آئے اس کا حصہ تھا یہ ظلمِ خلیل ذاق اور ظلمِ خلیل ذاق اور اس کی بیغم جن کے بے رول پہ کیا کچھ کرتی ہے یہ سب قوم کو معلوم ہے اس ملک کے اندر اس ملک اور قوم اس ملک کی قوم فیصلہ کرے گی ہم ایک ازاد خود مفتار ملک ہیں کسی کو یہ حق نہیں دیں گے کہ وہ دہشت گردوں کی سرپرستی کریں اور بلیک میل کریں پاکستان نہ یہ حق دیا جا سکتا یہ جا سکتا جا سکتا